بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خانوں اس سے پہلے کہ میں ویلوگ شروع کروں میں علی محمد خان صاحب کا جو پاکستان تریقین صاحب کے ایک ممبر قومی اسمبلی ہے بردان سے ان کا ایک ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ عمران خان صاحب سے ملے اور ملنے کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ بڑا تکلیف تھے ٹویٹ تھا اس لئے بہت دکھ ہوا اس 73 سالہ اسیر کو دیکھ کر جو ناکردہ گناہوں کی پاداش میں پابندے سلاسل ہے جس نے ساری زندگی سبز ہلالی پرچم کی سربلندی کے لیے کام کیا کیوں کرتے ہیں ہم اپنے قیمتی لوگوں اپنے ہیروز کے ساتھ ایسا اس سلوک کے قابل نہیں ہے خان صاحب اس دوزکس جیسی گروی میں اڈیالا جیل کی بھٹی میں جھوگنے کے قابل نہیں ہے قوم کا یہ لال دل بہت دکھی ہے یہ اریم عمران خان صاحب نے لکھا ایک ٹویٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا اب اسی عمران خان کے خلاف نئے مقدمات بنانے کی تیاری کی جاری ہے اور یاد رکھئے گا کہ 12 جولائی کو یعنی 12 جولائی تک اب لگ بگ ہمارے پاس 7-8 دن واقعی 8-9 دن 8-1 دن ہے تو ان 8 دنوں کے اندر جو عددت والا کیس ہے اس کا فیصلہ آنا ہے اور اگر فیصلہ محفوظ بھی ہوا تو پھر وہ جلدی سنا دیا جائے گا اور فیصلہ کیونکہ آنا ہے 12 جولائی تک تو یہ فیصلہ آنے سے پہلے پہلے کوئی اور مقدمہ عمران خان صاحب پر ڈالنا ہوگا اگر عدد کیس کا فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آنا ہے تو دیکھیں عمران خان صاحب اندر اپنے اقوام متحدہ بھی اب یہ کہہ رہی ہے پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے پاکستان کے صحافی یہ مانتے ہیں حکومت مانتی ہے باقی لوگ بھی یہ مانتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مزید مقدمات بھی عمران خان پر بنانے پڑیں گے کوئی اور بندوبست سمیں کرنا پڑ جائے گا اگر عمران خان کو اندر رکھنا ہے تو تو ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے اقوام متحدہ سمیت کے عمران خان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ سیاسی نوائیت کے ہیں قانونی نوائیت کے نہیں ہیں لہذا اب عمران خان صاحب کے اوپر نئے مقدمات بنانے کی تیاری کی جاری ہے جیسا کہ حکومت نے کہا تھا اور ریاست مخالف بیانیا اور پاکستان کو توڑنے کی منظم سازش کا الزام پنجاب کا بینہ نے عمران خان کے خلاف کاروائی کی منظوری دے دی سیکشن ایک سو اکیس سیکشن ایک سو اکیس اے ایک سو تائیس اے ایک سو تریپن ایک سو اکتیس کی دفعات کے تحت کاروائی کی سفارش عمران خان نے پارٹی رانوماؤں کو پاکستان مخالفانہ بیانیا کا ٹاسک سومپا یہ پنجاب کا بینہ نے کہا ہے اور مخیص علی صاحب نے اس کو ریپورٹ کیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر پیٹھے ہوئے کوئی پاکستان توڑ رہے ہیں خدا نہ خواستہ پاکستان تو ٹوٹی نہیں سکتا انشاءاللہ ایسی کچھ چیز اب نہیں ہوگی لیکن اب ایکانومی کا پرابلم ہو جائے گا خدا نہ خواستہ ہم دیوالیا کی طرف چلے جائیں گے اور یہ تو وزراء اپنے موز سے کہتے رہے ہیں کہ جناب دیوالیا ہم نے ہونا نہیں ہے ہم ہو چکے یہ اپنے موز سے مزرا کہتے رہے ہیں ایکانومیس تو کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے دیوالیا کیا ہوگا جو پاکستان کی اس وقت ایکانومی کی حالت ہو گئی ہے اگر آئی ایم ایف اور پیسے دے گا تو وہ اپنی شرائط بھی پوری کروائے گا بارال یہ نئے مقدمات درج کرنے ہیں کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ عددت والے کیس سے اب جان چھوڑائی جائے گی عددت والا کیس پوری دنیا کے اندر ایک حسی مزاق بن گیا ہے اور ایک شرمندگی کا اور بے ذرتی کا باعث بن گیا ہے ریاست پاکستان کے لیے کہ ایک سابق وزیر آدم کو اندر رکھنے کے لیے کیس بھی ڈھونڈا تو وہ کیا ڈھونڈا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے شادی کی اور شادی کے کیس کے اندر ان کو اندر رکھا ہوا ہے اب یہ سابق وزیر آدم کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو ایسی صورتحال میں اس کیس سے جان چھوڑانی ہے تو نئے مقدمات بنانے پڑیں گے سنجیدہ نوائیت کے مقدمات بنانے پڑیں گے اور اس کے لیے پنجاب کا بینہ کا جو ہے وہ اجلاد کیا گیا ہے اور جو کچھ مریم نواز صاحبہ کے دماغ میں عمران خان صاحب کے بارے میں ہے اس کا ادھار وہ کئی طور پر کر چکی ہے تو وہ میکسیمم کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائیں کیونکہ پی اے ملہ نے ایک ایسی جماعت ہے جس کو بلکل سوٹ نہیں کرتا ہے عمران خان کا بھائرانہ یاد رکھئے پنجاب کو کسی بھی طرح کر کے کنٹرول کیا گیا ہے اور پنجاب کو کابو کیا گیا ہے اور پنجاب میں کسی قسم کا کوئی جلسہ جلوس نہیں ہونے دیا جاتا گو کہ اسلام آباد سے ایک سلسلے کا آغاز کرنے جاری ہے پاکستان تحریکی انصاف اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ 6 تحریک کو ہفتے کے روز اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ کریں جس کی انہوں نے اناؤسمنٹ بھی کر دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیسے روڑے اٹکاتی ہے کیونکہ عدالتی ایکامات اس کے بارے میں بار بار موجود ہیں اب اگر ایک بڑا جلسہ اسلام آباد میں ہوتا ہے مومنٹم بنتا ہے تو کیا پنجاب میں بھی کر پائیں گے کیونکہ پنجاب میں جو ہے وہ بہت آؤٹ آف دہ وے جا کے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مرے جاتے ہیں گاڑیاں توڑی جاتی ہیں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے چادر اور چار دیوری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے خواتین بھی گرفتار ہو جاتی ہیں بچے بھی ایرسٹ ہو جاتے ہیں تو پنجاب کا مزاج ادرا اور طرح کا ہے اور وہاں پہ حکومت بھی اسی طرح کی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پنجاب اسی وقت زیادہ ایکٹیف دکھائی دے گا جب کوئی فائنل کال ہوگی پاکستان طریقہ انصاف کی یا عمران خان صاحب خود کال دیں گے یا عمران خان صاحب باہر موجود ہوں گے جیل سے عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے تو پی ایم ایلن کے ہاتھ سے جو حکومت اور سیاست ہے وہ ریت کی طرح پسلتی جائے گی ریت کی طرح ان کے ہاتھ سے نکلتی جائے گی تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئے عمران خان صاحب نے ایک درخواست کی تھی اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جیل کے انتظام کو ایک میجر صاحب اور ایک کرنل صاحب چلا رہے ہیں تو یہ درخواست ہے چیف جسی اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں گئی اس پہ اعتراضات تھے انہوں نے دور کر دیئے اور شویب شاہین صاحب عمران خان صاحب کے وکیل ہے انہوں نے کہی جیل کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے اور ملاقاتوں کو بغیر مداخلت کے ہونا چاہیے جو میری ملاقاتیں میری پارٹی کے لوگوں سے عمران خان صاحب کو لگتا ہے ان کو ٹیپ کیا جاتا ہے سنا جاتا ہے تو وہ ملاقاتیں ان کو علیتگی میں کرنے کی اجادت ملنی چاہیے یہ عمران خان صاحب کا ایک مواقف ہے اب اس میں جو ہے وہ ایک اس میں جو اعتراض صاحب یہ تھا کہ ایک میجر اور کرنل کو کیسے فریق بنایا جا سکتا ہے تو وکیل نے بتایا کہ ہم نے میجر یا کرنل کو فریق نہیں بنایا بلکہ وزارت دفاع کو فریق بنایا اور جو عدالتی ایک آقامات تھے وہ بھی امنیز کے ساتھ جوڑ دی ہیں تو عدالت نے اب یہ کیس آج کے دن میں سننا ہے کل کی یہ خبر ہے جو میں نے آپ کو بتائیے بارال آج دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کیس کو کس طرف لے کر جاتی ہے عمران خان صاحب کے بیٹوں سے عمران خان صاحب نے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے یہ درخواست بھی دی ہے کہ میرے بیٹوں سے میری ملاقات کروائی جائے یہ انصداد دہشگردی کی عدالت نے عمران خان کے بیٹوں سے ملاقات کی درخواست برسمات کی عدالت نے حکومت وزارت داخلہ اور جیل انتظامیہ سے جواب طلب کر دیا ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں کاسم اور سلمان سے ملنا چاہتا ہوں یہ میرا آئینی اور قانونی حق ہے ملاقات مکمل فیملی نوجیت کی ہوگی اڈیالا جیل بھی ملاقات کا انتظام کروایا جائے اب پانچ چولائی تک اس کی سماعت ملتیوی کی گئی یعنی کل تک اور کل پتا چلے گا کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے بارد عمران خان صاحب اور ان کے دیگر کچھ ساتھی جو ہے وہ آپ پارا میں جو مقدمہ درج ہوا تھا اس میں بائیزت بری ہو گئے ہیں اور ڈسٹریکنڈ سیشن کوٹ اسلام آباد نے تھانہ آپ پارا میں درج مقدمے میں عمران خان صاحب سمیت تمام ملزمات کو بائیزت بری کر دیا ہے دوسرے ملزم جو تھے اس میں شاہ محمد قریشی تھے شیخ رشید تھے شہر یار افریدی تھے نیازہ وہ مقدمات اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں ناظرین اسلام آباد ہائی کوٹ میں ایک کیس بڑا ایمپورٹنٹ چل رہا ہے بیس سال سے لاپتہ ایپٹ آباد کے شہری اتیکر رحمان کی بازیابی کی درخواست پر جسکس میاں گل حسن آرنگزیب نے سماعت کی اور اس کیس میں جو ہے وہ جج صاحب کے ریمارکس جو ہے وہ ہائی کوٹ سے ایک بہت بڑی خبر بن کر نکلے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں یہ سامباد ہائی کوٹ نے کہا ناظرین امریکہ سے ایک بڑی ایمپورٹنٹ خبر ہے اور وہ خبر ہے کہ ٹرمپ جیت رہا ہے یا جو بائیڈن چند دن پہلے ان کی آپس میں ڈیبیٹ ہوئی ہے کیونکہ امریکہ کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ وہاں پہ ڈیبیٹ کروائی جاتی ہے پریزرینشل کینڈی ریٹس کی جو دونوں عبیدوار ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں تو نہیں ہوتا یعنی یہاں پہ کیا یہ ممکن ہے کہ سامنے ساری دنیا موجود ہو ہر طرح کے لوگ موجود ہو اور پھر اپنی اپنی بات کریں اور کھل کر بات کریں اور تمام ایشیوز کے اوپر ڈیبیٹ کی جائیں تو پاکستان میں نہیں ہوتا ہے امریکہ میں اس طرح کی ڈیموکرسی ہے کہ وہاں بھی یہ ہوتا ہے اور دنیا کے کئی اور ملکوں میں بھی نہیں ہوتا یعنی امریکہ میں یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے بارال امریکہ کے اندر جو ہے وہ تو جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق اور جتنا میں نے دیکھا اور سنا ہے اس کے مطابق تو فلیٹ ہو گئے ہیں بلکل جو بائیڈن وہ ٹرمپ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے دیکھیں ریزن یہ ہے کہ وہ 81 years کے ہیں 81 سال کے ہو چکے ہیں وہ کھڑے کھڑے فیز ہو گئے یہ بھی چیز ہے ریپورٹ ہوئی پھر وہ جب بات کرتے ہیں تو اس مردہ جب انہوں نے ڈیبیٹ کی تو وہ فمبل کر رہے تھے بار بار بات کرتے کرتے ار جاتے تھے جو بائیڈن کو یہاں پہ almost شکست دی ہے اس ڈیبیٹ میں اور جو ڈیموکریٹس ہیں یعنی ڈانالڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں ریپورٹنز کے اور ڈیموکریٹس کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ابھی تک وہ جو بائیڈن ہیں لیکن ابھی کچھ چیزیں فائنل ہونا باتی ہیں ڈیموکریٹس نے ایک سروے کروایا ہے اور اس سروے میں انہوں نے چیک کیا ہے کہ کیا جو بائیڈن ٹرمپ کو شکست دے سکتے ہیں تو سروے یہ بتا رہا ہے کہ ٹرمپ جو بائیڈن کو شکست دے دیں گے اور بری طرح شکست دے سکتے ہیں جبکہ اور بھی نام اس میں لیے گئے کہ کیملا ہیرس جو ان کے ساتھ ہوتی ان کا نام لیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بھی نہیں جیت سکتی ہیں ڈانالڈ ٹرمپ سے اور ایک اور نام کے اوپر جب سروے کروایا گیا مشیل اوبامہ یہ مشیل اوبامہ جو ہیں یہ صدر براک اوبامہ کی وائف ہے ان کی بیویں ہیں اور خاتونیں اول رہ چکی ہیں امریکہ کی اور جب ان کا نام آیا تو پھر جتنے بھی لوگ ہیں جو ڈیموکریٹس ہیں جو ووٹرز ہیں وہاں ٹرنڈ یہ آیا کہ ہاں یہ کینڈیڈیٹ ڈانالڈ ٹرمپ کو شکست دے سکتی ہیں تو یہ امریکہ میں اس وقت تک کی سیچویشن ہے اب آج سا اس تا آپ کو بھی الیکشنوں کے قریب آ رہے ہیں تو امریکن پولٹکس کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ آگاہ کرتا رہوں گا ناظرین شیخ وقاس اکرم کو پاکستان تحریکی انصاف چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنانا چاہتی ہے اور ان کے نام کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا تھا اور پارٹی نے آراؤنس کیا تھا کہ شیخ وقاس اکرم ہی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمن ہوں گے پاکستان تحریکی انصاف یعنی یہ نام جو ہیں وہ تاریخ فضل چودری صاحب نے مانگے اور انہوں نے کہا جی کہ چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے چار نام دیے جائیں اپوزیشن کی جانب سے تو دیکھیں یہ تو سواب دید اپوزیشن کی ہے وہ چاہے ایک نام دے اور یہ اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ روایت ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنتا ہے تو آمیر ٹوکر صاحب کا کہنا تھا کہ میں آج اسی خط کا جواب دینے آیا تھا حکومت نے چار نام مانگے ہیں اپوزیشن چیئرمن پی اے سی کے لیے شیخ وقاس اکرم کا نام پہلے ہی دے چکے ہیں یعنی ہم پہلے سے دے چکے ہیں اور ہم نے درخواست کی ہے کہ شیخ وقاس اکرم کے نام کو ہی کنسیڈر کیا جائے انہوں نے کا نام ہم نے سوچ سمجھ کے دیا ہے یہ کمیٹی اپوزیشن کے پاس ہی رہنی ہے لیکن حکومت اپنی منمانیہ کر رہی ہے حکومت آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے ہم نے تو قشتہ حکومت میں اپوزیشن لیڈر کے لیے جو نام آیا اسی پر الیکشن کروا دیئے ہماری طرف سے شیخ وقاس اکرم کا نام فائنل ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ایک عجیب وغریب اس وقت مسئلہ چل رہا ہے وہ اختلافات کا تھا تو پارٹی کے اندر اختلافات چھوڑ دی ہے ایسا دکھائی دیتا ہے لیکن کچھ پلیئرز میں وہ جو ابھی پویلین میں بیٹھے ہوں اور میدان میں وہ نہیں ہے یعنی جو ٹیم کو چھوڑ گئے تھے یا ٹیم نے ان کو چھڑوا دیا تھا یا حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر انفٹ ہو کر انجڈ ہو کے وہ الگ ہو گئے تھے وہ لوگ اب تھوڑا سا مسئلہ کریٹ کرتے ہیں بعض اوقات اندر سے ہوتا ہے بعض اوقات باہر سے ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ سابق رانماؤں کی جانے سے کی جانے والی بیانبازی اور اس پر پارٹی موقف کی حوالے سے کھل کر انہوں نے بات کیے تینوں افراد کو عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہی پارٹی سے نکال دیا گیا تھا اب فواج چودری عمران اسماعیل اور علی زہدی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے سوال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں واپس آنے والوں کا فیصلہ کیس ٹو کیس دیکھ کر کریں گے آج پارٹی کی کور کمیٹی میں قرارداد منظور کی گئی ہے کہ ان تینوں افراد کو قبول نہیں کیا جائے گا اب یہ پارٹی میں اس کی قرارداد بھی ہو گئی ہے دوسری جانے دیکھیں فواج چودری صاحب ایک زیرک سیاستنام تو ہے میں ان کا اس بارے میں تو بہتر ہوں کہ سیاسی دماغ تو ان کا ہے سیاسی دماغ نہ ہو تو اتنی ساری پولٹیکل پارٹی تو انہیں کبھی ویلکم نہ کہتی پروید مشرف صاحب کے وہ قریب رہے پھر آسیوری زرداری صاحب کے وہ قریب رہے پھر عمران خان صاحب کے بھی وہ بہت قریب رہے اور اس کے بعد انہوں نے جیل بھی کٹی ہے بھی کچھ عرصہ پہلے گو کہ ان کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ کاکر صاحب کو ملتے رہے یا وہ ترین صاحب کی سیاست کے اندر بھی کردار دا کرتے رہے اور کچھ نہ کچھ وہ چکر چلاتے رہے دوسری طرف بھی لیکن پھر جب بات نہیں بنی تو پھر وہ ادھر آگئے یعنی کچھ بھی آپ ان کے بارے میں لوگ الگ 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 الزامات لگاتے ہیں لیکن یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ فواد چودری صاحب کا جو دماغ ہے وہ ایک سیاسی دماغ ہے اور وہ سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں میرے خیال میں اس وقت یہ جو بھی چپکرش چل رہی ہے نہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ٹھیک ہے نہ یہ فواد چودری صاحب کے لیے ٹھیک ہے فواد چودری صاحب کو اپنے لیے پاکستان تحریک انصاف میں اگر روم برقرار رکھنا ہے تو ان کو تھوڑا سا میرے خیال میں صبر سے کام لینا ہوگا اور اپنی سیاست بھی ساتھ ساتھ کرنی ہوگی سیاست سے بلکل وہ کنارکش نہیں ہو سکتے اپنی اپینین وہ بلکل رکھتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ سیاستدان کی حیثیت سے چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے چاہے نہیں ہے اور حق بات یہ ہے کہ انہیں بہت سارے سیاستدانوں سے زیادہ سیاست کا آئیڈیا بھی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو بھی آئیڈیاز ہوں وہ ہر دفعہ آپ کے درستی ثابت ہوں رعوف حسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان تینوں افراد کی جانب سے بیانبادی شروع کی گئی ہماری جانب سے صرف جواب دیا گیا کیونکہ عمران خان صاحب نے بیانبادی کرنے سے روک دیا ہے پھر اب ان کے اوپر بیانبادی نہیں کریں گے ان لوگوں کو چھوڑا گیا ہے پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے یہ رعوف حسن صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا شہرجہ رافریدی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ان پہ تو جانبی قربان ہے وہ پارٹی کے بڑے مخلص برکر ہیں عمران خان صاحب کے بڑے زبردست ساتھی ہیں اور ان کی ملاقات نہیں ہو پاری عمران خان صاحب سے لیکن ملاقات پہ انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ عمران خان صاحب خود کرتے ہیں ملاقات کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہے ان کو لسٹ جاتی ہے عمران خان صاحب فائنل کرتے ہیں کہ انہیں کس کو ملنا ہے اور کس کو نہیں ملنا ہے ناظرین محمد علی زورانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ عمران خان کو مذاقرات کے لیے جیل سے بلائیں گے اور چھوڑیں گے بھی شہباز شریف عزت سے یہ کام کر لے تو اچھا ہے ورنہ ان کو کرسی سمیت کوئی اقتدار سے باہر چھوڑایا تو پھر اچھے رہ جائیں گے یہ جو ہے وہ محمد علی زورانی صاحب نے کہا اون چودری صاحب کا ایک بڑا سطبر دست سکیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا آپ ناظرین کی معافی مانگ لیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا تو بات یہ ہے کہ اون چودری صاحب آپ تو پہلے بھی عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے آپ پیچھے کھڑے ہوتے تھے اور پیچھے سے آپ خود ہی غائب ہو گئے اور ناظرین سے پہلے غائب ہو گئے اگر آپ ناظرین کے بعد جاتے ہیں تو پھر آپ کا یہ کلیم بنتا بھی تھا بارال ان کا اپنا ایک سکیٹمنٹ ہے اس وقت وہ اقتدار میں بھی ہے اور فارم 47 کے اوپر ان کو ایک سی ایٹ بھی ملی ہوئی ہے